ایڈیا ٹیم ٹی فور نیوز اسی دوران فرحان اور اس کے دوستوں نے گھر سے قریب 500 میٹر کی دوری پر اس کو پکڑا اور پھر بے رہمی سے اس کی ہتھیا کر دی ایسا میڈیا ریپورٹ پہ کہا جا رہا ہے اب اس پورے معاملے میں کیا نیا طول پکڑا ہے جاننے کے لیے دیکھیں یہ پوری ریپورٹ تیس نوومبر کی رات 26 سال کے و کے گھر میں ماتم چھا گیا کیونکہ کچھ لوگوں نے مل کر و کے بے رہمی سے ہتھیا کر دی و سین کے پریوار کے مطابق کچھ دنوں پہلے بھی دونوں پریوار میں جھگڑا ہوا تھا اور معاملہ تھانے تک بھی پہنچ گیا تھا اسی دوران فرحان کی بہن اور بادل کہیں بھاگ گئے تھے بعد میں لڑکی کے پریوار نے ان کے بیٹے کو مسلمان بن جانے پر شادی کے لیے راجی ہو جانے کا آفر دیا حالانکہ بادل نے اس سے صاف انکار کر دیا تھا اس کے بعد لڑکی کے پریوار نے لڑکی کو دلی سے باہر بھیج دیا حالانکہ وہاں سے بھی لڑکی فون کے ذریعے بادل کے سمپرک میں تھی اسی کے چلتے فرحان نے اپنے دوست اور استداروں کے ساتھ مل کر و سینگ کی ہتھیا کر دی اب اس پورے معاملے کو لے کر لوگوں میں روش ہے لوگ ڈیبلو کے لیے انصاف کی مانگ کر رہے ہیں لوگوں نے تختیوں کے ساتھ نارے بازی کی اور مرتق کے لیے انصاف کی مانگ کی اس پوری واردات کے بعد علاقے میں تناب کا معاہل ہے پولیس نے احتیاطاً علاقے میں بل تینات کیا ہوا ہے لوگوں کا عارف ہے کہ اس واردات کو پانچ سے زیادہ لوگوں نے انجام دیا ہے جبکہ پولیس نے صرف لڑکی کے بھائی فرحان اور ایک رشتدار شاہ عالم کو ہی گرفتار کیا ہے وہیں ڈلی پولیس کا کہنا ہے کہ انہوں نے دونوں مکھے آروپیوں کو گرفتار کر لیا ہے حالانکہ ابھی معاملے کی جانچ چل رہی ہے اس خبروں فیلال اتنا ہی دیش اور دنین تمام خبروں کے لیاب بنی رہے ہیں ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے اڈیا ٹائم پر ٹی پورنے خبروں سے خبردار رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور پریس کریں پیل آئیکن